بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اضلاع میں اوپن بھی ہو گئے ہیں تو جب ایٹ رانسفر کے لیے اپلیکیشن ساب میٹ کی جاتی ہے اس کے لیے پھر ڈیٹ ہوتی ہے اس کی سنداد چکرنے کی ڈیٹ دی جاتی ہے اس کے بعد میرٹ بننے کے لیے سلسلہ ہوتا ہے ایک ڈیٹ ہوتی ہے اس مرحلے میں میرٹ جو بنتا ہے اس میرٹ کا جو کیرٹیریا ہے کس طرح ہے وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرٹ کس طرح آپ کی ایک ٹیچر جو اپلیکیشن ساب میٹ کرتا ہے تو اس کا میرٹ کس طرح بناتے ہیں تو آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب پریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کو پرس کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پرس کریں گے تاکہ ٹائم ٹو ٹام ہمارا جو نوٹیفکیشن ہے ویڈیو کا وہ آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف یہ آپ کے سامنے ہیں کلکولیٹنگ دی سکور فار اپلیکیشن رینکنگ سکور فار اپلیکیشن بیل بی کلکولیٹڈ بیسٹ آن دی فالونگ فیکٹر جو آپ کا میرٹ بنے گا میرٹ کی میرٹ کے نمبر بنیں گے تو وہ کس طرح ہوں گے سب سے پہلے ہے دیسٹینس جہاں ایک پیچر جب اپلیکیشن دیتا ہے اس کا فاصلہ ایک سکور سے دوسرے سکور کا جو ہوتا ہے اس کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس دیسٹینس کے جو نمبر ہیں وہ اس میں ایڈ کیا جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہے دیسٹینس اس کے کتنے نمبر ہیں بیس نمبر ہیں بیس نمبر ہیں اس دیسٹینس میں پھر کریٹیر یہ ہے کہ زیرو شر یا پچاس مارک جو ہیں یعنی کہ فار ایوری کلومیٹر آفٹر ایٹھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر فار کے ڈر آف تحصیل یہاں اگر آپ ایک تحصیل میں ان تحصیل میں اپلیکیشن بھی ہے تو آٹھ کلومیٹر کے بعد آپ کا جو دیسٹینس ہے فاصلہ ہے وہ زیرو شر یا پچاس کلومیٹر مارک سے ملیں گے پر کلومیٹر کے اسی طرح یعنی یہ ایک تحصیل میں اگر آپ اپلیکیشن دیتے ہیں آٹھ کلومیٹر سے دور آپ کسی سکول میں اپلائی کر رہے ہیں تو فی کلومیٹر جو ہے وہ اس کا آدھا نمبر ملے گا زیرو شر یا پچاس مارک جتنے کلومیٹر بھی ہوں گے وہ آپ خود کلپولیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح زیرو شر یا پچاس مارک سے ملیں گے یعنی کہ ایک نمبر کا چوتھائی حصہ مارک ملے گا آفٹر سولہ کلومیٹر یعنی سولہ کلومیٹر کے بعد فار کیڈر آف ڈسٹرک جہاں اگر آپ آوٹ آف ڈسٹرک یعنی زلے میں آوٹ آف ڈسٹرک نہیں پورے زلے میں ایک تفصیل سے دوسری تفصیل میں آپ اپلائی کرتے ہیں فرج کیا تو سولہ کلومیٹر کے بعد آپ کے جو مارک ڈسٹنس کا جو سی کلومیٹر بنیں گے وہ ایک نمبر کا چوتھائی حصہ یعنی کہ زیرو شر یا پتیس مارک پر کلومیٹر کے ملیں گے تو دیار اصحاب زاکرام آپ کو یہاں تک سمجھا گئی ہے میرے معزز اصحاب زاکرام آپ سے خزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہر جو معلومات ہے وہ پہنچ جائے تو چلتے ہیں آگے ڈیٹیل میں تو زیرو شر یا پچیس جو مارک ہیں وہ ہر کلومیٹر پر ملیں گے لیکن چوبیس کلومیٹر کے بعد جو کہ آگر آپ آؤٹ آف ڈسٹک اپلائی کرتے ہیں یعنی صوبے میں ایک زلے سے دوسرے صوبے میں اپلائی کرتے ہیں تو چوبیس کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک نمبر کا چوتھائی حصہ آہ وہ پر کلومیٹر کے حصاب سے ملے گا تو اس کے ساتھ یہ ڈسٹنس یہ اس طرح کنسیڈر ویل بی روڈ ڈسٹنس بیٹوین ڈا ٹو سکول ڈسپائٹ ناٹ بینگ ٹریولڈ بائی دا ٹیچر تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ ڈسٹنس ہے ایک سکول سے دوسرے سکول یعنی جس سکول سے پیچر اپلائی کر رہا ہے اور دوسرا وہ سکول جس میں اپلائی کر رہا ہے ان سکول کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ بائی روڈ کلومیٹر جتنے بنیں گے اس کے حصاب سے اس کے نمبر کونٹ کیے جائیں گے تو نیکس ہے ڈسٹنس ویل بی رونڈ ڈاؤن ٹو ڈیسیمل پلیس اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو دو پلیسی ہیں دو جگہیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو فاصلہ ہے اس کا جو میرٹ ہے اس کے نمبر ہیں ایڈ کیے جائیں گے سکول ویل بی کلکولیٹ ٹو ڈیسیمل پلیسیز دو جگہوں کے درمیان جو سکور ہے وہ جمع کیا جائے گا ڈسٹنس مارکس ویل اونلی بی اوارڈ ٹو ٹیچر ڈیٹ آر سرونگ این سکول ایٹ دا ٹائم آف اپلائنگ اس ٹیچر کو نمبر ملیں گے ڈسٹنس کے نمبر ملیں گے جو ٹیچر سرویس کر رہا ہے ایک سکول میں سرویس کر رہا ہے اور اس نے اس وقت اپلائی کیا ہوا ہے اس سے پہلے کوئی نمبر یا کوئی مارکس نہیں ملیں گے ٹیچر اپلائنگ فار اکراس جسٹک ٹرانس فر ویل بی آوارڈ سکور ایز پر فالونگ فارمولا ٹینیور سکور پلس سینیارٹی سکور پلس ڈائیووز ویڈو ویڈا پر اسی اور بیس کے حساب سے یہ فارمولا ٹینیور کیا جائے گا یعنی ایسے کیچر جو اوٹ آف دسٹک اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا جو سکور ہے اس کا جو میرٹ ہے وہ کس طرح بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ اس کا جو فارمولا ہے جو اوپر ڈسٹنس کا ہے وہ ہوگا اس کے بعد اس کا ٹینیور اس کا پیریڈ کا سکور جمع ہوں گے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ ٹینیور کے سکور کے کتنی ہیں تو لہٰذا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اسی طرح یعنی پہلے ڈسٹنس کا بنے گا پھر ٹینیور جتنا اس کا پیریڈ ہے اس سکور میں جہاں سے اپلائی کر رہا ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اسی طرح سینیورٹی سکور ہے جو اس کی سینیورٹی کا سکور ہے سینیورٹی لفٹ ہے اس کے مطابق سینیورٹی کے مطابق اس کو نمبر دیے جائیں گے اسی طرح اور نمبر ہے ڈائیورس کے ایک طلاق یافتہ جو خواتین ہیں تو اس کا یا مازور مازوری کے نمبر دیا جائیں گے ویڈو بیوہ کا نمبر دیا جائے گا جس طرح یہ شادی کے نمبر ہیں اگر ایک سی میل نے دوسرے زلے میں شادی کی ہے تو وہ اس زلے میں جانا چاہتی ہے تو اس کو اس کے نمبر ملے جائیں ملیں گے ٹرانسفر کے لیے تو دیئر میرے موزز اسحادی اکرام یہ پہلا یہ دیسٹنس کے میں پوری تفصیل بتا رہا تھا دیسٹنس کے فاصلے کے بیس نمبر نیکس چلتے ہیں ٹینیور یعنی جو پیریٹ اس نے گزارا ہوا ہے اس سکول میں اس کے جو نمبر ہیں وہ تیس مارک ملیں گے اس سیچر کو میرٹ بناتے وقت دا سٹارٹ ڈیٹ آف ڈیٹ سکول اس سکول میں جو اس نے جو اپلائی کر رہا ہے اس ڈیٹ آف اپوائنڈمنٹ ان کرنٹ ڈیزینیشن ویچ آور ایز لیٹر وہ جو تیچر ہے اپلائی کر رہا ہے جو کرنٹ اس کا عوضہ ہے اس کے مطابق اس کی مارک بھی دی جائیں گے نو مارک س ویل سال والے ایک سال جس نے گزارا ہوا ہے اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا ایوری سب سوی کوئنٹ یار ویل کیری تو مارک ہر سال کے دو نمبر جی اسی طرح پارشل مارک جو ہیں پارشل مارک ویل بی آوارڈ فار پارشل یار یعنی جزوی پارشل مارک جزوی نمبر جو ہیں وہ پارشل جزوی سال کا نمبر بھی ملیں گے سکور جو سکور ہیں جو نمبر ملیں گے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا یعنی جس سکور سے اپلائی کی ہے دوسرے سکول میں اپلائی کریں گا اپنے سکور سے دوسرے سکول میں اپلائی کرنے کے اپلائی اس ٹیچر کو صرف نمبر ملیں گے یہ تینیور کے پیس نمبر اس ٹیچر کو ملیں گے جو اس سکول میں خدمات انجام دے رہا ہے اور اس وقت اپلائی اس نے کیا ہے یعنی ان سرویس ٹیچر کو جو سرویس کر رہا ہے اس کو تینیور کے تیس تک نمبر ملیں گے تیسرا میرٹ کے جو نمبر ہیں تیسرا وہ ہے سینیارٹی کے بیس نمبر سینیارٹی کے ملیں گے شروع تائیناتی کی جو دیٹ ہے تاریخ ہے اس سے جس عہدے پر وہ قائم ہے تائینات ہے اس سے اس کے نمبر کلکولیٹ کیے جائیں گے بیس نمبر یعنی ہر سال کے دو نمبر ہوں گے ایک تیچر سینیارٹی ہے ایک تیچر دس سال ایک سکول میں موجود ہے اس سال کے نمبر ہر سال کے دو مارک ملیں گے سکول 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 ملیں گے دو جگہوں کے درمیان سکول ملے گا یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جس سکول میں وہ ہے اور ایک سکول وہ ہے اور ایک جگہ وہ ہے اور دوسری جگہ وہ جہاں وہ اپلائی کر رہا ہے تیسرے نمبر کی بیس نمبر ہیں سینیارٹی کے یہ ہو گیا ہے ڈائی ورز کے پندرہ مارک سے ملیں گے ایک طلاقی افتہ اپلائی کرتی ہے ایک سکول سے دوسرے تو اس کو پندرہ مارک اضافی ملیں گے اسی طرح ڈیسیبیلیٹی ہے معذور بندہ ہے ٹیچر ہے فیمیل ہے یا میل ہے اس کو دس نمبر اضافی ملیں گے ویڈیو ہے یعنی بیوہ ہے اس کو بھی دس نمبر اضافی ملیں گے ویڈل آگ کے پانچ نمبر اس کو اضافی ملیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ویڈیو تھی کہ میرٹ کس طرح بنتا ہے جو ای ٹرانسفر کے لیے ایک تیچر اپلائی کرتا ہے تو اس کا میرٹ کس طرح بنے گا یہ میں نے آپ بتا دیا ہے یہ آپ خود بھی اس کا میرٹ بنا سکتے ہیں پہلے دس نمبر بنا لیں گے کتنے کلومیٹر پہ یہ میں نے تحصیل اپلائی کرتا ہے تو آٹھ کلومیٹر کے بعد آدھا نمبر ایک نمبر کا چوتھائی یعنی پوائنٹ پچیس نمبر ملیں گے اسی طرح اگر ان پرابنس صوبے میں اپلائی کرتا ہے آؤٹ آف جس چک اپلائی کرتا ہے تو ہر کلومیٹر پچیس پوائنٹ پچیس نمبر ملیں گے پہلے دیس سینس کے نمبر ملیں گے دوسرا ٹینیور کے نمبر ملیں گے جو کیچر جس نے اپلائی کیا ہے اس نے اس حکول میں کتنے سال گزارے ہیں سرویس کی ہے تیسرا ہے سینئر کتنا ہے کتنے سال اس کی سرویس ہو گئی ہے چوتھا ہے ڈائیورس کے پندرہ نمبر ملیں گے اسی طرح ڈیسابیلیٹی معذوری کے دس نمبر ملیں گے ویڈو کے دس نمبر ملیں گے اور ویڈل آگ دس نمبر ملیں گے اسی طرح آپ اپنا میرک خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں سبسکرائب کرائیڈ بٹن آپ کے دل کو سامنے آئے اس کو پریس کریں اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی لازمی کر دیا کریں تاکہ اور ہمارے دوست موز کو پریس کیا کریں آل پر پریس کریں تاکہ جو ہمارا نوٹیفکیشن ہے ویڈیو کا وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ